مصرح خداوند میں آپ سب کی اسلامتی ہو ناظرین آج ہم یہاں پہ موجود ہیں نولکھا چرچ میں اور یہاں پہ انٹر فیتھ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا ہے خاص کر کے مسلم بہن بھائیوں کے لیے اور خاص ان لوگوں کے لیے جو کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بڑی زبردے سے ایک کاوش ہے ریورنڈ ڈاکٹر مجید عبل صاحب کی اور نولکھا چرچ کی جو منیجمنٹ ہے ان کی اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیشمار لوگ جمع ہیں اور افتار کی اس ایونٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ لائے ہیں تاکہ ایک محبت کا جو درس ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جا سکے اور کرشینٹی میں یہ بات بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو محبت کا جو انصر ہے ان کے اندر زبردست طریقے سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور ہم اس بات کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اپنی محبت کا اظہار اس طور سے کرنا اس کا امپلیمنٹ کرنا تاکہ جو دوسرے مظاہب ہیں ان تک کرشینٹی کا جو پیغام ہے وہ بہتر طور پر پہنچ سکے تو ابھی ہم ان سب سے بات کرتے ہیں جو آج یہاں پر موجود ہیں تاکہ اس محبت کے درس کو وہ دوسروں تک بھی پہنچانے کا وسیلہ بن سکے جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آج یہاں پر افتار کا احتمام کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں مسیحوں کی طرف سے افتار کا احتمام کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مختلف قومیں ہیں ان کے لئے کتنا محبت کا درس یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ارشاد خداوند قدوس ہے کلام مجید میں کہ یہ روزے ہم نے تم سے پیالوں پر بھی فرض کیے ابھی چند دن پہلے آج سے تین دن پہلے مسیح کیمنٹی کی اسٹر ڈے کے نام سے عید تھی اور میں اس عید کو سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی عید تھی جیسے ہماری مسلمانوں کی روزوں کے بعد عید الفطر ہوتی ہے اور مسیحوں نے بھی روزے رکھے اور ہم نے بھی روزے رکھے گویا روزے نے اور روزے کی عبادت نے بین المذائب ہم آنگی میں مسیحوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا اور ڈاکٹر مجید عبل صاحب کو یہ کریڈ جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ نولکھا چرج کی اس تاریخی حیثیت کو چار چاند لگاتے ہیں انٹر فیت کے حوالے سے مختلف تہوارات چاہے وہ سکھوں کا گروہ صاحب کا جنم دن ہو یا ہندووں کی دیوالی ہو یا مسلمانوں کی عید ملاد النبی ہو یا عید الفطر ہو ڈاکٹر مجید عبل صاحب قوم کو ملت کو ہمیشہ اکٹھا کرنے کا وہ شرف اور عزاز رکھتے ہیں جسے پوری دنیا کو باکستان کا ایک خوبصورت چیرہ نظر آتا ہے اور یہ خوبصورت چیرہ ہے کہ ہم مذہبی ہم آنگی کی صورت میں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا یہاں سے جو پیغام ہے پاکستان سے پوری دنیا تک جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو کرسچن ہیں یا جو مسلم لوگ ہیں یا جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ محبت سے اور ایک دوسرے کے تہواروں کو سیلیبریٹ کر کے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو محبت کا پیغام ہے دوسری دنیا تک جب پہنچتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے دوسروں تک ہم کس طور سے جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں پاکستان کا امیج جو ڈیگریٹ ہوا ہے نا جی وہ مذہبی دہشتگردی کی وجہ سے ہوا تھا اور یہ بین مذہب ہم آنگی کی جو تقاریب ہیں مسلمانوں کی طرف سے مسیحوں کے عزاز میں اور مسیحوں کی طرف سے مسلمانوں کے عزاز میں یہ پاکستان کے اس گرے ہوئے امیج کو بلند کریں گے اور یقیناً وہ قومیں جو ہمیں کبھی مذہب کے نام پر کبھی مسئل کے نام پر لڑانا چاہتی ہیں ان کے جو آزائم ہیں وہ خاک میں ملیں گے اور پاکستان کا چہرہ ایک خوبصورت اور روشن نمائع ہوگا چھئی بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر کلیان صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے جو کہ پیشے کے اعتبار سے پروفیسر ہیں جی سی یونیورسٹی میں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ آج مسیحی بھائیوں کی طرف سے جو ہے وہ افطار کا جو ہے وہ احتمام کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسیحوں کا اپنی محبت کا اظہار کرنے کا یہ جو انداز ہے آپ اس کو کس طور سے لیتے ہیں دیکھیں یہ بہت خوبصورت اندازہ اور ڈاکٹر مجید ایبل صاحب جو ہے وہ اکثر اس طرح کے پروگرام جو انٹرفیت کے حوالے سے ہیں وہ بہت خوبصورت پروگرام کرتے رہتے ہیں اور ان کا جو ہے اقلیتوں کی طرف سے ہر دفعہ جو ہے وہ ایک افطار ڈینر اور ہر پروگرام میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہماری سماج میں جو ہے وہ انٹرفیت قائم ہو اور دیکھیں کہ آج کی سپیچز میں بھی ایک واہ جو درس دیا گیا جو ایک میسج دیا گیا وہ یہی میسج تھا کہ تمام مذاہب میں انٹرفیت کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ گلدستہ ہے اور ہمیشہ ایک میسج جو ہے تمام مذاہب کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ انٹرفیت کے حصول کے لیے ہمیں کچھ کرنی چاہیے اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے یہاں پر بسنے والی تمام اقلیتیں جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ جو رہ رہی ہیں اور اپنے جو مذاہب پر پورا عمل کر رہی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے سماج کو بھی ایک میسج آئے کہ انٹرفیت ہارمنی کے جو ہفتار ڈینر ہے ان میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے بہت شکریہ سر آپ ہمیں یہ بھی بتانے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرفیت جب لوگوں کو اکٹھا کیا جانا اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی جانے اس طرح کے جو ہے وہ پروگرام اورگنائز کیا جانا پاکستان کا جو مرال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس طور سے جو ہے وہ بلند ہو سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں کہ اگر جب ہمارے دوست میڈیا کے ذریعے یہ تمام جو ہے دنیا کو پتا چلے گا تو یہ ایک بوڑا میسج جائے گا کہ پاکستان میں انٹرفیت کے جو افتار ہیں وہ ہو رہے ہیں پاکستان میں انٹرفیت ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے یہ ایک ضروری ہے کہ پاکستان کا وہ چہرہ ہم پیش کریں جو ہمارا صحیح چہرہ ہے تو اس طرح ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اس چہرے کو اور خوبصورت بنایا جائے اس طرح افتار ڈینل کے ذریعے جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ریورن ڈاکٹر مجید ایبل صاحب اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج انہوں نے یہاں پہ افتاری کا احتمام کیا تو ہم ان سے یہ جانیں گے کہ سر اس افتاری کا جو مقصد ہے اس افتاری کا جو میسیج ہے وہ کس طور سے پوری دنیا تک پاکستان کے مرال کو بلند کرنے کا سبب بنے گا آج کا جو افتار ڈینل ہے یہ ہمارے پورے سال میں مسلمان بھائیوں دوستوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ مل کے جو ہم کام کرتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں ہم ایشوز آتے ہیں کٹے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ اس سارے کا ایک پھال ہے اور بڑی محبت سے ایک آپسی یہ گانگت کے باعث لوگ جمع ہوتے ہیں پیار بانٹے ہیں تو پیار بڑھتا ہے اور اگر آپ نفرت بانٹیں گے تو نفرت بڑھے گی تو یہ پیار اور محبت کو فروغ دینے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان میں داراصل کتنا اچھا کام بھی ہو رہا ہے آپس میں مل بیٹھنے کا کتنا کام ہو رہا ہے آج کا جو افتار ہے ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے جو دنیا کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں سو یہ اصل مقصد ہے ہمارے یہ جو مسلم بھائی ہیں علماء ہیں اپنے دین کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں جانتے ہیں پاکستان ہی ہونے کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اور ہم سب اکٹھے ہیں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ بشپ آف سیالکوٹ ایلون سیمیل صاحب موجود ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج یہاں پر جو ہے وہ انٹر فیتھ ہارمنی کا جو گلدستہ سے جایا گیا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی خدا باپ بیٹے اور بلکہ اس کے نام میں کس نے ہے تم سے کہا دیا کہ اپنوں ہی سے کرو پیار دشمن کو بھی ہے دوستو بڑھ کر گلے لگاؤتوں ہم اس دنیا میں اکثر نفرت یا دشمنی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہم میں ادم برداشت ہے ہم کسی اور کی صلاحیتوں کو اکنالج نہیں کرتے اس افرہ تفری کے دور میں اس طرح کے کھانے اور افطار کا انتظام کرنا خدا کے پیار کو عام لوگوں کے بانٹنے کی بات ہے اور جب ہم بین الاقوامی مظاہر کی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں جسے ہم اکثر کہتے ہیں انٹرفیت ہارمونی اس میں ہم اپنے ایمان کو کمپرومائز نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے لیے مصبت موقع ہے جب ہم دوستانہ محول میں اپنے ایمان کا اظہار اور اپنے ایمان کا اقرار اپنے ان عزیزوں کے ساتھ کٹ سکتے ہیں جو ہمارے ہم اقیدہ نہیں اس لئے ہم ہمیشہ ایسی کاوشوں کو بڑا سراتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں آج خاص طور پر پادری ڈاکٹر مجید ایبل کے لیے جنہوں نے اس افطار کا انتظام کیا تاکہ ہم مسیح ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے خدا کی وہ محبت بانٹ سکے جس کے لیے اس نے سلیپ پر اپنی جان قربان کی بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور بشب صاحب میں موجود ہیں بشب لیو روڈک صاحب اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر آج یہاں پہ انٹر فیتھ ہارمونی افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو احتمام ہے یہ جو یہاں پہ تمام جو دوسرے مذہب کے لوگوں کو کہاں تک پہنچے گی خداوند ییسو نے یہ فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کو بانٹنا اس دنیا میں نولکھا چرچ میں یہ جو افطار ڈینر پادری ڈاکٹر مجید ایبل صاحب نے ارینج کیا اور یہ وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور یہ اسی لیے ہے کہ ہم کس طور پر اپنی محبتوں کو چاہتوں کو بانٹتے ہیں اور جو اس مٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اس کو اس کی جو قیمت ہے ادا کرنے والی بات ہے جو روزہ افطار کرنا اصل میں اس کے میسج کو بڑھانے کی بات ہے جس چیز کی کمی ہمیں ملک پاکستان میں نظر آتی ہے برداشت تحمل رواداری یہ سیکھنے کی ضرورت اور انٹر فیت افطار ڈینر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طور پر ایک دوسرے کو اکٹھے کو اگزیسٹنس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کر رہ سکتے ہیں ہمارے مذائب علیدہ ہیں ہمارے عقیدے علیدہ ہیں لیکن ہم سب پاکستانی ہیں اور اسی ملک میں ہم بستے ہیں اور اس ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے تو یہی اس کا میسج ہے کہ ہم کسی بھی فرقے سے ہوں ہمیں جو جگہ خدا نے ہمیں دی ہے اس میں محبت بانٹیں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار فال کردار ادا کر سکے بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ آئی ایم آر ایف کے چیئر مین جناب سیمل پیارہ صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آج یہاں پہ جو انٹر فیت افطار جو ڈینر ہے اس کا احتمام کیا گیا ڈکٹر مجید ایبل صاحب کی طرف سے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افطار ڈینر اور افطار کا جو یہاں پہ احتمام ہے یہ پاکستانیوں کے لیے اور دوسرے جو مذہب کے لیے جو ہے وہ ایک جو ایک میسیج ہے یہ پوری دنیا تک کس طور سے جو ہے یہ پہنچے گا سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کو کہ آج ہی نہیں بلکہ انہوں نے جب بھی پاکستان میں کوئی بھی ایمونٹ ہوا ہے تو اس کے لیے کوشش کی ہے کہ تمام مذہب کو کٹھا کر کے تو ان میں جو محبت اور امن کا پیغام ہے وہ پچھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں ملٹی کلچر لوگ رہتے ہیں تو آج انہوں نے سب کو جمع کیا ہے اور اس وقت جو کنڈیشن ہے پاکستان کی جو صورتیال چاہ رہی ہے اس میں یہ بہت اہم کردار انہوں نے دا کیا ہے اس کی ضرورت بھی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا انٹرنیشنلی بہت زیادہ فیکٹ ہوگا کہ ہم تمام جو کمیونٹی ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ملکے رہ رہے ہیں بہت شکریہ سار جی ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو افطار پارٹی ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ مختلف مذہب کے لوگ جمع تھے اور آج انہوں نے افطار کے ساتھ جو ہے وہ ڈینر بھی کیا اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کو جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب جو ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے وہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے جانے مانے ایک ایسی پرسنیلٹی ہیں جو کہ بار ہا بار اور کئی موقعوں پر اسی طرح سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے ہیں اور اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اکٹھے ہیں تو ناظرین آپ جتنے لوگ نیشن نیوز نامہ کو دیکھنے والے ہیں آپ سے درخواست کی جاتی ہے اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ضرور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے نیشن نیوز نامہ پر بھیجیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو دبانا کبھی نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب مجھے اور میرے کیمرامین دان کو دیجئے ازازت خدا حافظ